اسلام علیکم آج جو ہم سبجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں وہ کلاس نائم کا فیزک سبجیکٹ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جو سمارٹ سلیبس ہے اس میں آپ نے کون کون سے کوئسٹن کرنے ہیں کون کون سے کوئسٹن چھوڑنے ہیں پہلے بھی آپ لوگوں نے نشان لگایا ہوئے ہوں گے لیکن پھر بھی ایک دفعہ کنفرمیشن بہت ضروری ہے میں نے گوھر کیا دو سے تین ٹاپکس ایسے ہیں آپ کے سلیبس فرسٹ تھری چپٹرز کا آج ہم سلیبس دسکس کر رہے ہیں فرسٹ تھری چپٹر کے اندر دو سے تین ٹاپکس ایسے ہیں جس میں آپ کے سمارٹ سلیبس کے اندر جو تھیوریٹیکل ہے اس میں وہ ٹاپکس نہیں دیئے ہوئے لیکن ان کے کوئسٹن ایکسرسائز میں دیئے ہوئے ہیں اب سٹوڈنٹ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں اگر ہم چھوڑنے اور بورڈ میں آ جائے پھر کیا ہوگا تو آج وہ آپ کلیر کر لیں کہ آپ نے کون کون سے ٹاپک کرنے ہے کون کون سے ٹاپک چھوڑنے تو سب سے پہلے دیکھتے ہی ہمارے پاس فرسٹ چپٹر ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں آپ کے اس لیکچر کے بعد نیکس لیکچر جو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے فرسٹ تھری چپٹر کے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز اور اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ بورڈ میں پریویس ایر اور اسی طرح کے تقریبا جو بھی ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اور ان میں سے جو سیلیکٹڈ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کو نیکس لیکچر میں ملیں گے آپ اچھی طرح وہاں سے دیکھیں اور جو ایمپورٹنٹ شورٹ کوسٹن ہے وہ آپ ہر حال میں کیجئے چلتے ہیں چپٹر نمبر ون فرسٹ پیج کی طرف تو دیکھیں اس چپٹر کے اندر آپ یہ ذرا غور کیجئے گا کہ ہم سکس جو ہیں وہ سکس اس کے نمیریکلز ہیں اور اس کی ایک ایگزیمپل ہم ڈسکس کریں گے یہ سکس نمیریکلز اور ون ایگزیمپل یونٹ نمبر ون میں ہم ڈسکس کریں گے اور ہم چلتے ہیں کہ پہلا ٹاپک آپ کے پاس کونس ہے دیکھیں سب سے پہلا ٹاپک آپ کے پاس ہے انٹرٹکشن ٹو فیزیکس یہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے کروس کیا ہوا ہے اور برانچز آف فیزیکس بھی کروس ہے اور اسی طرح اب اگر نیکس پیج کی طرف چلیں فیزیکل کونٹیز یہ آپ کے پاس سلیبس میں شامل ہے اب دیکھیں ایمپورٹن بات یہ بھی ہے کہ آپ نے اس میں سے کیا تیار کرنا ہے سب سے پہلے فیزیکل کونٹیز کی ڈیفینیشن ہے اور اسی طرح بیس کونٹیز اور ڈیرائیوڈ کونٹیز 2018 اور 2019 میں یہ آپ کے پاس شورٹ پرسن میں آ چکا ہے کیونکہ یہ پہلے ہی میں نے لکھا ہوا ہے آپ کے جو کیونکہ آپ کو جو فرس 3 چپٹر کے ایم سکیوز اور شورٹ پرسن کا لیکچر ہے وہ بھی تیار ہو یہ دونوں ڈیفینیشن آپ نے کرنا ہے اور ان کی ایگزیمپلز جو ہے نا کہ کونسے کونٹیز بیس ہے کونسے ڈیرائیوڈ کونٹیز ہے یہ ایگزیمپل فر ایم سکیوز آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اکی سو نیکسٹ آپ کے پاس ہے 1.3 انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کا کیا کوئیسن بنایا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو کوئیسن کے اندر بتایا ہوا ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیے گا پر یہ ٹاپک آپ نے کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے سٹوڈنس وہ ہے بیس یونٹس 2018 میں یہ ٹاپک یہ شورٹ کوئیسن آ چکا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے کریں گے اور نیکسٹ دیکھیں اچھا ایک اور بات اور ہے یہاں پہ منی ایکسرسائزز اور جو کوئیس جو ہے نا وہ آپ کے سلیبس میں شروع میں ہی انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ وہ آپ نے نہیں کرنے یہ آپ نے نہیں کرنا منی ایکسرسائزز آپ نے نہیں کرنے جو آپ کے پاس سلیبس ہے اس کے سٹارٹنگ میں انہوں نے ایک لائن میں لکھا ہوگا کہ یہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے سو نیکسٹ آپ کے پاس پیج نمبر سکس ہے ٹیبل 1.1 and 1.2 1.3 یہ تینوں ٹیبل ایمپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز شورٹ کوئیسن کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اسے آپ اچھی طریقے سے تیار کریں گے یہ اس میں شامل ہے اور اسی طرح یہ ٹاپک آپ کے پاس شامل ہے برک فکس اس جو ہے 2018-2019 میں یہ شورٹ کوئیسن میں آ چکا ہے دیفنیشن کے ساتھ سے آپ اس کے ٹیبل کو اچھی طرح تیار کریں گے کیونکہ اسی ٹیبل سے ہی آپ نے کچھ ایم سی کیوز اور کچھ شورٹ کوئیسن کو سولو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹیبل آپ کے پاس یہ ٹاپک آپ کے پاس شامل ہے کلک قویس میں نے آپ کے پیارے پتا ہے یہ آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے چلنے چلتے ہیں نیکس پیج کی طرف اور وہ آپ کے پاس پیج نمبر ہے ایٹ اور اس میں سائنٹیفیٹ نوٹیشن جیسٹ آپ نے اس کی ڈیفنیشن تیار کرنی اور پھر اس کے ساتھ ایک ایگزیمپل یہ کوئی قویس آپ کو دیا ہوا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے کراس کیا ہوا ہے اور اچھا تھی پیج نمبر نائن کے اوپر اگر آپ ذرا باور کریں تو اس میں میجرنگ انسٹرومنٹس جانا ان میں سے کوئی بھی نہیں کرنا آپ نے اس میں یہ بھی کراس کیا گیا ہے یہ بزہ میں رکھیں دیکھیں نیکس پیج آپ کے پاس ٹاپک ہے ورنیر کیلیبر کیونکہ یہ آپ کا جو پریکٹیکل ہوتا ہے پریکٹیکل میں یہ کوئیسن آپ سے پوچھا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ٹاپک آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے آپ پھر رہا سوال کے یہ کوئیسن جو ہے وہ بورڈ میں لانگ کوئیسن کے دور پر آ سکتا ہے یا شارٹ کوئیسن میں آئے گا تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو فرنیر کیلیبر کیا ہوتا ہے اس کا لیسٹ کان کتنا ہوتا ہے اور اس سائیبر میں نے ایک کوئیسن لکھا ہے ورنیر کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے پر آپ کے پاس ایکزیمپل شامل نہیں ہے اور یاد رکھیں یہ جو دیجیٹل ورنیر کیلپر جو ہے یہ آپ کے پاس اس کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہوتا ہے 2019 میں یہ ایم سی ٹیوز میں آ چکا ہے 0.01 میلی میٹر نیکس آپ کے پاس ہے سپریو گیچ یہ چھوڑا دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہو گیا ہے اور اس کے بعد نیکس ٹاپک آپ کے پاس ایکزمپل 1.2 ہے یہ بھی آپ نے نہیں کرنی یہ کراس کر دیا گیا ہے نیکس پیج 15 بھی نہیں کرنا اور آپ کے پاس پیج نمبر 16 17 18 18 اور 19 یہ آپ نے نہیں کرنے یہ ٹاپک سارے چھوڑا دیا گیا ہے اور اسی طرح پیج نمبر 20 پہ کرا پائیں تو آپ کو یہ فرسٹ 2 ٹاپکس دیا گیا ہے یہ کروس ہیں یہ نہیں کرنے آپ لوگوں نے اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے سگنیفیکنٹ فگر موسٹ ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈیفینیشن آپ کو سمری کے اندر سے مل جائے گی وہاں سے آپ تیار کرنے تو زیادہ بہتر رہے گا اور اگر آپ غور کرنے یہاں پہ تو شورٹ کسٹن میں آ سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے شورٹ کسٹن اور اسی طرح لانگ کسٹن میں آپ کو یہ سارے کی ساری پروپرٹیز اس کی لکھنے پر سکتا ہوا ہے دیکھیں یہ کوئی کوئی ساری مینی ایکسسائز نہیں ہے لہٰذا اسی چیز کو ہی ایکسپلین کیا گیا ہے جسٹ ان کی ایکزیمپل علیہ در سے دی گئی ہیں اگر آپ ان کی ایکزیمپل ڈیٹیل کے ساتھ یہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ یہاں سے بھی آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں گے سو نیکس آپ کے پاس پیج نمبر 22 ہے دیکھیں ایکزیمپل 1.4 جسٹ ون ایکزیمپل آپ کے سلیبس میں شامل ہے چپٹر نمبر 1 میں سے یہ آپ کے پاس ہے 1.4 اس میں بھی وہی کام کرنا ہے کہ آپ نے ان کے جو اینا وہ سگنیفیکنٹ فگرز فائنڈ آٹ کرنے ہیں یہ ٹاپک یہ لیکچر دیکھنے کے بعد حقر آپ کو یہ لگے کہ آپ کو ایم سی کیوز میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اس کا بھی لیکچر آپ کو فرسٹ 3 چپٹر کا ضرور مل جائے گا ایسا نہیں ہے کہ جسٹ ہم فرسٹ 3 چپٹر کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہم فرسٹ 3 مطلب کہ 3 چپٹر کا ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دے دیا جیسا جب آپ آج ہیں پیج نمبر 24 پہ جو آپ کے پاس ایکسرسائز ہے اور اس میں ذرا اور کریں ایم سی کیوز آپ لوگوں نے پہلے سے ہی نشانات لگائے ہوئے ہوں گے تو فرسٹ ایم سی کیو آپ کے سلی بس میں شامل ہے سیکنڈ بھی شامل ہے اس میں تھرڈ بھی ہے فور اور فیف تک فرسٹ 5 اس میں شامل ہے تھرڈ والا 2018 میں یہ بورڈ میں آ چکا ہے لہٰذا آپ اسے اچھے طریقے سے کریں گے سو نیکسٹ آپ کے پاس ہے سکس والا سکس والا آپ نے نہیں کرنا یہ کروس کیا گیا ہے اور اسی طرح سیونتھ والا آپ لازمی کریں گے ٹھیک ہے یہ بسیکلی پریکٹیکل کے لیے دیا ہوا ہے ریڈنگ نوڈ کرنے والا ہے ایٹ ایم سی کیو نہیں کرنا نائنتھ والا بھی نہیں کرنا اور اسی طرح ٹین تھ والا جو ہے جس آپ کو پتا ہے کہ سگنیفیکن فگر کی دیفنیشن دی ہوئے یہ آپ نے کرنا ہے آپ کے سلی بس میں شامل دیکھیں 1.2 کوئیسن آپ کے سلی بس میں شامل ہے اور اسی طرح 1.3 بھی شامل ہے 1.4 بھی ہے 5 بھی ہے 6 7 8 یہ آپ کے پاس اس میں دیئے گئے 1.9 1.10 1.11 آپ کے سلی بس میں شامل نہیں ہے 1.12 1.13 آپ نے اچھی طرح کرنا نیکسٹ آتے ہیں ہم اس کے نومیریکلز کے اوپر نومیریکلز میں سب سے پہلا نومیریکل آپ کے سلی بس میں شامل نہیں ہے سیکنڈ والا اس میں شامل ہے تھرڈ والا نہیں ہے فورت والا اس میں شامل ہے دیکھیں اس میں ہم نے کرنا کیا تھا ریٹ رائٹ تا فالوینگ in the standard form standard form میں آپ نے اس کو لکھنا ہے 1.5 بھی آپ کے سلی بس میں شامل ہے چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف پیج نومیر 26 میں آپ ذرا غور کریں 1.6 نومیریکل آپ کے سلی بس میں شامل ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ پریکٹیکل کی ایک ریڈنگ نوٹ کی گئی ہے یہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم دیکھیں 1.7 1.7 بھی ہمارے سلی بس میں شامل نہیں ہے 1.8 اور 1.9 آپ کے پاس ہے 1.10 اس میں نہیں ہے تو سٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس ہے فرسٹ چپٹر فرسٹ یونٹ اس میں سکس نومیریکل ایک ایک ایگزیمپل دی گئی ہے باقی ٹاپکس میں نے آپ کو بتا دیئے اب ہم چلتے ہیں یونٹ نمبر 2 کی طرف ٹھیک ہے اچھے دیکھیں یونٹ نمبر 2 کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں شامل کیا گیا ہے پیج نمبر 29 سے لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کائنیمیٹکس کی ڈیفینیشن ہے یہ آپ لازمی کر لی جائے گا کوئی اس میں ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس کو دیکھیں گا اور اسی طرح نیکسٹ آپ کے پاس ٹاپک جو شامل ہے وہ آپ کے پاس ہے بچوں ریسٹ اینڈ موشن یہ ٹاپک آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے اور اس کی ایگزیمپل بھی آپ نے لازمی تیار کرنی ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ٹاپک تھا جو آپ کو دیورنگ لیکچر ٹیچر بڑے اچھے سے بتاتے ہیں کہ یہ ٹائپس اف موشن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اب دیکھیں اس لیبس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یونٹ نمبر 2 میں سٹورنٹس نے موسٹلی یہی والے ٹاپک کو بہت اچھے سے تیار کیا ہوتا ہے لہٰذا ان کو یہ سن کے بڑی بڑا دکھ اور بڑا صدمہ پہنچا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ٹاپک آپ کے سلیبس میں شامل نہیں ہے نیکسٹ پیج آپ ذرا غور کی جئے کہ یہ کمپلیٹ اس میں شامل نہیں ہے لینئر موشن اس میں نہیں آ رہے سرکولر موشن روٹ ایٹری موشن رینڈم موشن یہ کوئی بھی اس میں آپ کے پاس سلیبس میں شامل نہیں ہے جیسے پیج نمبر 32 پہ وائی بریٹری موشن یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے اور اسی طرح نیکسٹ آپ ذرا آئیں پیج نمبر 33 پہ تو سکیلرز اینڈ ویکٹرز کو ڈیفائن کرنا ہے یہ ٹاپک آپ کے سلیبس میں شامل اور یہ 2018 میں یہ آ چکا ہے شارٹ کوئسن میں اور اسی طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی دیفنیشن ویڈ ایکزیمبل آپ کو پیج نمبر 33 پہ مل جائے گا ٹھیک ہے سو نیکسٹ آپ کے پاس پیج نمبر 34 اس میں ویکٹر کو کس طرح ریپریزنٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ شارٹ کوئسن میں آ سکتا ہے کہ ویکٹر کی ریپریزنٹیشن آپ بتائیں آپ یہ ٹاپک اس میں شامل ہے ایکزیمبل 2.1 اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے یہ ٹاپک آپ کے پاس شامل ہے ٹھیک ہے ٹرمز ایسوسییٹیڈ ویڈ ایموشن وہ کون کون سے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ پوزیشن بھی آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے جسٹ اس کی ڈیفینیشن ہے یہ ٹاپک شامل ہے اور اس میں ڈسٹینس اینڈ ڈسپلیسمنٹ دیکھیں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کے کوئسن کو سال کرتے ہیں تو آپ ان کا ایک ٹیبل بنا لیا کریں آپ ان کے ڈیفرنسز یاد کر لیا کریں کہ ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ میں آپ ذرا خور کریں پیج نمبر 36 پہ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک ٹاپک ہے یونی فارم سپیڈ ہے ویلوسٹی اس میں شامل ہے اور اس کے بعد یونی فارم ویلوسٹی بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے اسی طرح پیج نمبر 38 پہ دیکھیں آپ کے پاس ٹاپک ہے ایکسلیڈیشن اور ایکسلیڈیشن ایکسلیڈیشن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اسے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور یہ 2018 میں شارٹ کوئیشن میں آ چکا ہے ڈیفینیشن لکھنے آپ نے اس کا فارمولا اور اس کا یونیٹ آپ لکھیں گے جو کہ میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہوتا ہے اور اسی طرح یونی فارم ایکسلیڈیشن یہ ٹاپک اس میں شامل ہے اور نیکس پیج پہ آپ آ جائیں پیج نمبر 39 یہ آپ کے پاس ہے ریٹارڈیشن یا ڈیسلیڈیشن بھی ہم اس کو اگزیمپل 2.4 سے لے کر 2.8 تک یہ اس میں شامل ہیں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس چیپٹر میں آپ کے پاس جو ہے وہ 7 نمیریکلز ہیں اور 6 اگزیمپلز شامل کی گئی ہیں یہ ٹاپک آپ کے سلیبس میں شامل ہے اب سٹوڈنٹس کے لیے سب سے پریشانی والی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ٹاپک میں سے کیا تیار کریں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس ایک شارٹ کرسن آجائے کہ گراف جو ہے وہ آپ درا کریں جب اوبجیکٹ ریسٹ میں ہو اور یاد رکھے گا یہ ایمپورٹن چیز ہے دسٹنس ٹائم گراف اور سپی ٹائم گراف میں فرق ہوتا ہے اس میں اوبجیکٹ ریسٹ میں ہو یونی فارم بیلوسٹی ہو تو یہ آپ نے جسٹ گراف جو ہے وہ درا کرنا ہے اور اس کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ میں نے آپ کو سلی بس میں شامل ہے اور اسی طرح نیکس پیج نمبر فورٹی ون پہ یہ آپ کے سلی بس میں شامل ہے اور اسی طرح ایکزمپل ٹو پوائنٹ سیکس پہلے بتا چکا ہوں ٹو پوائنٹ فور سے ٹو پوائنٹ ایٹ تک آپ کے سارے ایکزمپل اس میں آپ کے پاس دسٹنس ٹائم گراف کے بعد سپیڈ ٹائم گراف ہوتا ہے اور اس میں دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یونی فورم ایکسلیشن کا گراف اسے کس طریقے سے ڈرا کریں گے ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ سیون ٹو پوائنٹ ایٹ ایکزمپل اس میں شامل ہے نیکس دیکھتے ہیں ڈسٹنس ٹریول بائی ای موونگ اوبجیکٹ یہ بھی آپ کے سلی بس میں شامل ہے ٹو پوائنٹ نائن اس میں شامل نہیں یہ ٹوپنگ جو ہے موسٹ ایمپورٹن لانگ کسٹنز کے لیے کیونکہ اس چیپٹر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو لانگ کسٹن تھے ٹائپس آف موشن اور ایکویشن آف موشن جو ہے ٹائپس آف موشن کو کروس کر دیا گیا ہے لہٰذا یہ آپ کے پاس ہے ایکویشن آف موشن دیکھیں یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ نے ہر حال میں اس میں شو کرنے گراف یہ جو آپ کو ریپریزنٹیشن سپیڈ ٹائم گراف نظر آ رہے ہیں اس کے بغیر آپ اس کو سولف مت کیجئے گا یہ تینوں ایکویشن پورڈ میں آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ہر حال میں کیجئے گا پیج نمبر فارٹی سکس پہ چلتے ہیں اس میں آپ کے پاس تھرڈ ایکویشن آف موشن بھی ہے ٹو پوائنٹ الیون ایکزیمپل نہیں ہے اور اسی طرح ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں جیسے دیکھیں یوسفل انفرمیشن یہ آپ لازمی کریں گے آپ کو ایک چیز بتا دو اس کا میں نے ایک ایم سی کیو بھی دیا اس کا دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے کہ ون میٹر پر سیکنڈ اس ایکول ٹو آگے میں نے لکھا ہوا ہے کلومیٹر پر آر یہ کس کے برابر ہوتا ہے تو دیکھیں ون میٹر میں کتنے کلومیٹر ہوں گے اب یہ بڑی حیران کون بات ہوتی سٹوڈنٹس کہتے ہیں ون میٹر میں کلومیٹر کیسے ہو سکتے ہیں اس کی جو ہے نا یہ آپ نے ٹوپک لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی قسمت بہت اچھی ہے انشاءاللہ اچھی ہو دیکھیں یہ ٹوپک آپ کے پاس لانگ کرسن میں بھی آ سکتا ہے شورٹ کرسن میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی کچھ کریکٹرسٹک پوائنٹس کی فارم میں آپ نے اس ٹوپک کو لکھنا ہے اس میں گریویٹیشنل ایکسیلیشن کی ویلیو کیا ہوتے یہ بھی آپ کو بہخوبی اندازہ ہونا چاہیے سو ٹوپوائنٹ فورٹین اس میں شامل نہیں یہ ٹوپک اس میں شامل ہے ایکسیلیشنل اس میں شامل نہیں ہے نیکس پیج کی طرف چلتے ہیں ٹوپوائنٹ ففٹین ایکسیلیشنل اس میں انکلوڈ نہیں ہے تو اب ذرا غور کریں آپ کے پاس پیج نمبر فیفٹی ٹو پہ آپ ذرا دیکھیں یہ آپ کے پاس کوئسنز تو اس میں ایم سی کیوز دیکھیں فرسٹو ایم سی کیوز اس میں شامل نہیں ہیں تھرڈ والا بھی ہے فورت والا بھی ہے فپ اور سکس اس میں انکلوڈ ہے شامل ہے نمبر سیون بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اور ایم سی کیو نمبر ایٹ بھی اس میں شامل ہے نائن ٹین الیون ٹویل تک جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز جو ہے نا وہ اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح نیکسٹ آپ کے پاس ہے جی شورٹ کوئسنز ہیں ٹو پوائنٹ ٹو شورٹ کوئسنز جو ہے نا وہ اس میں شامل نہیں ہے اور آپ ذرا غور کیجئے گا ٹو پوائنٹ ٹری اب ٹو پوائنٹ ٹری کوئسنز جو ہے وہ آپ کو سلیوز میں نہیں دیا ہوا لیکن اگر آپ ٹاپک کی طرف جائیں تو آپ کو ریسٹ اینڈ موشن بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دسٹنس اینڈ دسپلیسمنٹ سپیڈ ویلوسٹی اور سکیلر ان میں سے کچھ کوئسنز ایسے ہیں جو آپ کی ٹاپکس میں شامل ہیں لہٰذا آپ ایک کام کیجئے گا ریسٹ اینڈ موشن اور اسی طرح دسٹنس اینڈ دسپلیسمنٹ ہو گیا سپیڈ ویلوسٹی ہو گیا اور لاسٹ پہ آپ کے پاس ہے سکیلر اینڈ ویکٹر یہ آپ لازمی کر لیجئے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس کوئسن ہے بڑا آسان سا سپیڈ ویلوسٹی اینڈ ایکسلریشن یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ آپ کے پاس ہے 2.5 6 7 8 اس میں شامل 2.9 بھی کوئی اتنا خاص نہیں ہے سلیبس میں تو شامل ہے لیکن آپ اس کو ایک دو دیکھ لیجئے گا یاد کرنے کی زیادہ ڈیٹیل میں ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح 2.10 آپ کے سلیبس میں شامل جو ہے وہ آپ کی پاس ہے ایکویڈن آف موشن یہ اس میں شامل ہے دیکھیں اس میں پرابلم نمبر جو ہے وہ 1 سے لے کر 6 تک آپ کے سلیبس میں شامل ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح 7 اس میں نہیں ہے 8 ہے اور 9 اور 10 دونوں اس میں نہیں ہیں یہ آپ ایک دفعہ اچھی طرح کلیر کر لیں ٹھیک ہے تو یونٹ نمبر 3 اور دیکھیں یہ ٹاپک آپ کی پاس ہے فورس انرشیا این مومنٹم یہ ٹاپک آپ نے لازمی کرنا ہے فورس کی دیفنیشن یہ بھی شامل ہے نیکس پیج بھی شامل اچھے انرشیا کی دیفنیشن بھی شامل ہے ایکس اور اسی طرح سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا کہ law of inertia یہ شورٹ کوئس میں آ چکا ہے کہ سٹیٹ law of inertia تو سٹوڈنٹس اکثر کیا کرتے ہیں وہ inertia کی definition لکھ کے آجاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ law inertia کا مطلب ہے کہ first law of motion کو ہم law inertia بھی کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں جو force کا unit ہوتا ہے Newton اس کی definition ہے اور یہ mcqs کے لئے آپ نے last پہ یاد رکھنا ہے 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square سو آپ کے پاس next page پہ 61 پہ example 3.1 اس میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو next page آپ کے پاس ہے page 62 example 3.3 اس میں شامل ہے اس کو آپ ٹک کر لیجئے گا اور اس طرح آپ پاس ایک topic ہے mass and weight ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھیں گا اس کی definition اور کوشش کی جگہ کہ یہ question جو ہے آپ points بنا کے لکھ گا ٹھیک ہے جیسے table بنا کے دو column بنا کے ایک side میں mass اور دوسرا wait تب آپ اس کو solve کیجئے گا بہت اچھا اور بہتر لگے گا ٹھیک موشن آپ کو بتا ہے یہ بھی آپ کے سلام میں شامل ہیں اور اس کی اگزامبل بھی آپ لازمی تیار کر لیجیے پیج نمبر 64 یہ ٹوپک آپ کے سلام میں شامل نہیں ہی نمبر سلام ٹوپک سلام پیج 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 ٹوپک ٹوپک ٹوپ 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 ٹو Thursday ٹوپ پیج نمبر 70 بھی complete ہے پیج نمبر 71 بھی complete ہے نمبر 71 پہ example 3.7 اس میں شامل لیں نیکسٹ پیج آپ کے پاس ہے 72 اور اس میں آپ نے یاد کرنا ہے friction اور friction جو ہے نا یہ definition اس میں شامل ہے ٹھیک ہے پیج نمبر 73 بھی آجیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے coefficient of friction اور اس میں coefficient of friction کو hung see show کرتے ہیں اور وہ برابر ہوتا ہے fs over capital یاد رکھیں کہ capital r جو ہے یہاں پہ یہ radius نہیں ہے یہ آپ کے پاس نارمل پرپینڈکولر فورس ہوتی ہے تو اس کا مطلب فورس کا یونٹ بھی نیوٹن ہو گیا اور نیچے نارمل فورس ہے اس کا یونٹ بھی نیوٹن ہو گیا تو اسی لیے جو آپ کے پاس کوئی فرکشن ہے اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا کیونکہ سیم ویلیوز کی ریشو ہے تو یونٹ کینسل ہو جاتے ہیں تو یہ ٹیبل سائٹ پہ نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ تیار کیجئے گا پیج نمبر سیونٹی فور سے تو یہ کوئیسن بھی اسی میں سے ہی آتا ہے تو آپ کو پیج نمبر سیونٹی سیکس وہ نظر نہیں آرہا وہ سلیوز میں شامل نہیں ہے لیکن یہ کوئیسن کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب ہم ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے تو اس میں 3.6 شامل نہیں ہے لیکن کوئیسن 3.16 دیا ہوا ہے کہ میتھڈ جو ہے وہ آپ نے بتانے ہیں جس میں آپ فرکشن کو ریڈیوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو سججسٹ کروں گا کہ یہ کوئیسن آپ لازمی تیار کریں اچھا جس کے بعد آپ کے پاس ہے یونی فارم سرکل موشن کی ڈیفنیشن یہ نہیں کرنے آپ نے نیکسٹ آپ کے پاس ہے سینٹریپیٹر فورس یہ اچھی طرح کمپلیٹلی آپ نے ویڈ ڈائیگرام اور اس کی اگزیمپل کے ساتھ آپ نے یہ ٹاپک تیار کرنا ہے نیکسٹ پیج پہ اس کی ڈیریویشن بھی ہے وہ بھی آپ نے لازمی تیار کرنا ہے نیکسٹ آپ کے پاس سینٹریپیٹر فورس اس میں شامل نہیں ہے ایکزیمپل 3.8 اس میں شامل ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا یہ سارے کے سارے جو آپ کو ٹاپکس نظر آ رہے ہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے انکلوڈ نہیں ہے چاہے وہ نیکسٹ والا ٹاپک بھی کیوں نہ ہو یہ اس میں شامل نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں کوئیسن کی طرف اور ہمارے پاس ہیں ایم سی کیوز تو فرس 3 ایم سی کیوز آپ کے سلیبس میں شامل ہیں ٹھیک ہے فورت فولہ نہیں ہے فیفت فولہ اس میں شامل ہیں شامل نہیں ہے 7,8,9 یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں یہ ایم سی کیوز موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ بورڈ میں ریپیٹ بھی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا جیس کے بات آ جاتے ہیں ہم ایکسرسائز کے کوئیسن کی طرف 3.2 آپ کے سلیبس میں شامل ہیں اس میں ہے کیا دیکھیں انرشی ہے مومنٹم ہے فورس 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 فرکشن ان سنتیپیٹر فورس جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے what is the difference between آپ دیکھیں difference والے questions کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں کہ mass اور weight میں کیا difference ہوتا ہے sliding friction rolling friction کس طرح سے آپ ان کو differentiate تو next آپ کے پاس ہے 3.4 جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ what is law of inertia student یہاں پہ inertia کی definition لکھے آ جاتے ہیں یہ غلط بات ہے law of inertia آپ کو بتا ہے کس کو کہا جاتا ہے newton first law of motion کو law of inertia ابھی کہا جاتا ہے تو 3.5 آپ کے سلی بس میں شامل نہیں ہے 3.8 آپ کے سلی بس میں نہیں ہے 3.9 10 11 12 13 تک یہ شامل ہے 14 15 نہیں ہے اب یہ دیکھیں 3.16 وہ ہے جو آپ کے پاس page number 70 میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ یہ questions آپ لازمی تیار کر لیجئے next آپ کے پاس 3.17 اس میں شامل ہے اور 3.18 19 20 اس میں شامل پرابلم کی طرف numerical کی طرف تو 1st numerical اس میں شامل ہے 3rd اسی طرح 5 اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3.8 وہ بھی اس میں شامل ہے 3.9 اور 3.10 تو یہ تھا آپ کا سلی بس اسے اچھے طریقے سے تیار کریں تو یہ تھے آپ کے 1st 3 chapter students اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ